کہ یہ ہارا ہوا ہے مجھے ویسے اچھا نہیں لگتا ہے کیونکہ اس کے بعد کوئی اور ہماری ہوتا تو زیادہ اچھا جواب دے سکتا تھا میرے لیمٹیشنز ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو الیکشن ہار چکا ہو ان کے اندر کوئی اخلاقی جرت ہونی چاہیے کہ وہ جب بات کرے تو کم از کم ایک لیمٹ کے اندر کرے اس کو پتہ ہے کہ وہ ہارا ہوا شخص ہے اور ناجائز طور پر ادھر بیٹھا ہوا ہے دوسری بات میں جناب سپیکر میں دو تین ایشیوز جو ہے نا اس ہاؤس کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جس علاقے سے میرا تعلق ہے خیبر پختنخواہ یہ پہلے دفعہ ہوا کہ اس عید کی چٹیوں میں جتنی بدترین لوٹشننگ کی گئی اور یہ ابھی مجھے افسوس ہے کہ بکس کو اب بات سنائیں کوئی میرے خیال میں ابھی مقام صاحب ہے وہ بچارہ بھی پتہ نہیں کس چیز کا منیسٹر ہے جو کنسرنڈ منیسٹر ہے کوئی در ہے نہیں جو 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 منیسٹر ہے مطلب یہ رولنگ دے کہ کم از کم فائنانس منیسٹر تو ادھر بیٹھا رہنا ہے مزاق تو نہ بنائے اس اسمیلی کا اس ہاؤس کا مزاق تو نہ بنائے کل جس طرح ہوا آج جس طرح یہ بیٹے ہیں میرے خیال میں اس پہ آپ رولنگ دے کہ لے کے آئے کہ جو فائنانس منیسٹر ہو وہ ادھر بیٹھے یہ ہم تقریر کس کو کریں گے یہ کس کے ہم تقریر کریں گے ہم کیا کریں گے بس جو ٹی وی پہ سوشل میڈیا پہ آ جائے گا اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا یہ پارلیمنٹ کی توہین نہیں ہے سپیکر صاحب میں پوچھنا چاہتا ہوں میرے خیال میں اس پہ آپ رولنگ دے دے کہ بے شک جو بھی فائنانس منیسٹر ہو وہ ادھر بیٹھا رہا ہے اس پہ کمس کا مرولنگ دے میرے خیال میں یہ استوہین ہے اس پارلیمنٹ کا اصدقائز صاحب کل بھی ہم نے اس پہ بولا تھا ان کے وزراء صاحبان کو کیابنٹ کو ان کو یہاں حاضر ہونا چاہیے اور یہ آئیں گے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آئیں گے اب آپ اس میں اس میں آپ بولیں دو دن کا بریک لے لیں تو وہ آپ سینس ادھا ہاؤس لے لیں تو ہم کر لیتے ہیں ایک فیل میں بات بتاؤں نظیم آپ تقریر کنٹینیو کریں ایک ایک چیز پر اٹھا کرتا تھا ایک ایک پوائنٹ پر اٹھا کرتا تھا بے نویت کمر صاحب ابھی تو آپ ان کے علاہی ہیں یہ کیا کر رہا ہے یہ پارلیمنٹ ہے اس طرح پارلیمنٹ چلتے ہیں یہ پرکل نامل آسے میں جس طرح یہ پارلیمنٹ چلاتے ہیں جس طرح یہ کرواتے ہیں یہ پارلیمنٹ کی توہینیں میں دیکھیں میں مجھے پتا ہے یہ ہم صرف ہوائی باتیں کر لیں گے کوئی اس کو نہ سیریس لے گا نہ اس پارلیمنٹ کی کوئی اہمیت ہے نہ پوزیشن سے کوئی مشورہ ہوتا ہے اور نہ کوئی گورنمنٹ کے جو یہاں ہیں میں نے بیٹے ہیں جو ایم کیو ایم کے یا پیپل پارٹی کے مسلمی کے اپنے ہیں ان کی کوئی سے نہیں ہے اس بجٹ میں یہ اس طرح بجٹ بنایا گیا ہے اور میں تبجھتا ہوں کہ جس دن یہ بجٹ پاس ہوگا آپ دیکھیں گے کہ پوری عوام نکلیں گے ان کی سر ہو رہیں گے لوگوں کے پتر ہوں گے کہ اس کے سروں کے پر کریں گے جتنے انہوں نے ٹیکس لگائے ہوئے ہیں جس طرح اس نے ظلم کر رہا ہے میں دیکھیں میں بتاؤ آپ کہتے ہیں روزانہ ٹی وی پہ آ جاتے ہیں کہ کیپیکے میں جو اینا بجٹ کی چوری ہو رہی ہے بھائی جان میں جس علاقے سے ہوں وہاں مطلب وہ ایسا علاقہ ہے جہاں پیمنٹ ٹیک ٹاک ہو رہی ہے اور کوئی زیادہ سے زیادہ جو ان کا اپنا پارمولہ ہے وہ چھ گھنٹی کا انہوں نے بنایا ہوا ہے تین دن عید کی رات کوئی اٹھار سے لے کے بیس گھنٹی بگلی نہیں مطلب آپ سوچ لیں کہ کیا آپ اس علاقے کو کس سر اور میں کس علاقے سے ہوں جس علاقے سے میں تعلق رکھ رہا ہوں وہاں تربیلہ ڈیم ہیں تربیلہ ڈیم خیبر پخت رخواہ آپ کو جو بگلی دیتی ہے سالانہ چار آزار میگا وارٹ چار آزار میگا وارٹ آپ کو بگلی ملتی ہے جس علاقے سے میں ہوں میں جس علاقے سے بات کرتا ہوں وہاں کی غازی بروتہ ڈیم جو بنا ہے ہمارے پانی کو انہوں نے رخ مول کے ڈیم بنایا ہے کبھی کبھی جو ہے نا کبھی یہ اس ڈیم پہ وہ سیمتور کا شکار کرواتے ہیں ہماری زمین خراب کر کے اور جب غازی بروتہ ڈیم بنا تو ہمارے سے پانی کا رخ مول کے وہ خوش کروایا میں نے اس دن اس پر بات بھی کیے کہ سولہ آزار ایکل زنگلات تباہ ہو گئے وہاں باہولیات تباہ ہو گئی سب کچھ تباہ ہو گئی لیکن وہاں آپ لوڈ شیلنگ کرواتے ہیں اٹھار اٹھار گنڈی یہ پوری خیبر پخت رخواہ کی بات ہے چیپ انڈیسٹر صاحب نے کمیٹمنٹ کی کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں ایک پاربولہ توے ہوا اس پاربولے پہ عمل درامت نہیں ہوا ہمارے پاس کیا راستے ہیں ہم وہاں کے منتخب نمہندے ہیں اگر ہم تیلیفون کرے کوئی منسٹر ہمیں نہ سنے اگر ہم پون کرے کوئی سیکٹری ہمیں نہ سنے اگر ہم بات کرے کوئی ڈپارٹمنٹ ہمیں نہ سنوے تو بتائے کیا راستہ ہے مجھ سے لوگ کیا مطالب ہیں میرے گھر پہ لوگ حملے کریں گے کوئی بھائی جائیں جس چیز میں میرا کوئی میری ذمہ داری نہیں ہے میرے اختیار نہیں ہے کیوں میں ادرزلیل و خور ہو رہا ہوں اور یہ تو کسٹیٹوشن میں بالکل کلیر ہے واضح ہے کہ جو آرٹیکل پیپٹی ایٹ اور پیپٹی سیون اس کے مطابق بالکل واضح ہے کہ جس حلاقے میں جو نیچ لیسورسز ہیں سب سے پہلے اس حلاقے کا حق ہے بھائی پانی ہمارا بجلی ہم بنا رہے ہیں آپ کو چاہیے تاکہ یہاں ہمیں آپ سچ سی بجلی دیتی آپ کو پتہ ہے کتنا ایک یونٹ ہائیڈل پاور سے جو ہمارے علاقے میں بجلی بنتی ہے ون یونٹ پہ دس روپے پوائنٹ ترٹی نائن پیسہ لگتا ہے دس روپے پوائنٹ ترٹی نائن پیسہ لگتا ہے اور ہمیں کتنی میں ملتی ہے بہا ساٹھ روپے پہ اور شاید ابھی جو ہے نا ستر پچھتر تک چلی جائے اور انٹرسٹنگی یہ ہے جو ہمارا ڈیمانڈ ہے یعنی خیبر پختروحہ کے ٹوٹل جو کنزمشن ہے بجلی کا وہ چبیس سو میگا وات ہے چبیس سو میگا وات چار آزار میگا وات ہم بناتے ہیں اور چبیس سو میگا وات میں ہمیں صرف گیارہ سو میگا وات دیا جاتا ہے گیارہ سو میگا وات یعنی آپ جو ہمارے علاقے پہلے تو میں پرامی نہیں کہتے ہیں پنجاب کا سن کا بلوچستان کا جس سو بھی کا جو نیچل ریسورسز ہے سب سے پہلے کنسٹیوشن کے مطابق ان کا حق بنتا ہے کہ ان کی علاقے کو اوسی دی جائے آپ گیس یہاں پیدا ہوتا ہے آپ گیس ہمارے علاقے کو نہیں دیتی آپ ہماری انڈسٹریز کو ہم نے ٹیک اپ کیا سو بھائی حکومت نے کہ کم از کم گیس تو اتنا کرے کہ جو ہماری انڈسٹریز ہے اس پہ ہمیں الاؤ کرے کہ ہمنا علاقے میں گیس دے سکے تھا کہ روزگار پر داؤ سکے ابھی تک نہیں ہو سکا تو آپ جو سب سے اہم مسئلہ ہے اس وقت کہ آپ لوٹ شننگ بھی کروا رہے ہیں ہمارا جو ڈیمانڈیں بیجلی وہ بھی نہیں دے رہے ہیں اورٹا جو چور کر رہے ہیں کہ چور چور میں کمپیرزن اگر ڈالوں گا میں یہ نہیں نہیں کیونکہ ہمیں کومی پارٹی ہے ہمیں کسی صوبائیت کے وہ نہیں کرتے لیکن اگر کمپیرزن ڈالیں گے تو بتا دیں گے کہ کتنی چوری کدھر ہوتی ہے اور یہ جو چوری ہوتی ہے یہ کیا یہ جو جو مختلف کمپنیاں ہیں ایس کو ہے پیس کو ہے یا جتنے بھی کمپنیاں ہیں یہ ان کے بغیر ہوتی ہے ان کی ملازمین اس میں شامل ہوتے ہیں حکومت اس میں شامل ہوتی ہے یہ سیکٹری لیور پر سب اس میں شامل ہوتے ہیں تب یہ بیجلی کی سب سے پہلے ہمارا مطالبہ یہ ہے ہمارے سارے جو ایمینیز یہاں بیٹھیں ہمارا مطالبہ نمبر ون یہ ہے کہ جو ہائیڈل سے جو ہماری بجلی بنتی ہے اس کی مطابق جو اس کا قیمت ہے ہمیں اس کی قیمت کی مطابق ہمیں بجلی دی جائے دوسری بات آئی پی پیس آئی پی پیس کا آپ نے بنایا آئی پی پیس نائنٹی سی آئی پی پیس شروع ہو گئی میرا خیال نمیت کبر صاحب صورت بھی منجسٹر ہوئے ڈیفنیٹلی ہوں گے کیونکہ یہ تو صدا بہار ہے میں نے ماشاءاللہ آئی پی پیس کا جو ہے یہ نائنٹی سی اس نے شروع کیا اور اس میں بہت انٹرسٹنگ جو ڈیسیجن ہوا ہے کہ جتنی ان کی جو آئی پی پیس کی جتنی بھی کیپیسٹی ہے وہ کیپیسٹی کے مطابق اگر وہ بجلی نہ بھی بنائے تو اس کو پیمنٹ جو ہے نا اس کی کیپیسٹی کیپیسٹی کے مطابق دی جائے گی یعنی اس کی کیپیسٹی کے مطابق اگر وہ مثال کے طور پر اس کی دو ہزار میگا وارٹ کیپیسٹی ہے بنا رہی لیکن اگر وہ دو سو بناتی ہے تو پیمنٹ آپ نے دو ہزار کے مطابق کرنی ہے اور اس وقت جو اس کو پیمنٹ ہو رہی ہے ٹو پائنٹ ون ٹریلین ٹو پائنٹ ون ٹریلین یہ جو ہے نا صرف آئی پی پیس کو اور جو آئی پی پیس کا ریٹ ہے آئی پی پیس کا وہ ہے بتیس بتیس روپے سے لے کے ستکتر تک ویری کرتا ہے تو آپ کہیں جو ہے نا ہائیڈل کی جو بیڈی اے کتنی سستی ہے اور آئی پی پیس کی اور آئی پی پیس میں جتنے لوگ ہیں اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کی لیڈرشپ ہے اس میں تمام پارٹی کی میں دیکھیں میں مضمت کرتا ہوں کہ جب یہ پیپل پارٹی کی دور میں مسلمی کے دور میں جو آئی پی پیس کی جو ایکرمنٹس ہوئے ہیں یہ ملک دشمن پالیسی تھی ان کو فوری طور پر اس کو ری نیگوشیٹ کرنا چاہیے اس کو پھر سی اس کی اوپر ڈسکیشن ہونی چاہیے اور جو ہمارے ہائیڈل پاورز ہیں یعنی ہمارے ڈیم اس کی اوپر ڈیمز امرجنسی بنانے چاہیے آپ کتنا فنڈ دیتے ہیں آپ نے ممن ڈیم کو کتنا فنڈ دیا ہے اپنی دیگر جو ڈیمزیں بنانے میں کتنا آپ اس میں انٹرس لے رہے ہیں تو میرا مطالبہ ہے کہ اس بجٹ میں سب سے زیادہ الوکیشن جو ہے نا وہ ڈیمز کی ہونی چاہیے اور ڈیمز کیلئے امرجنسی ڈیکلئر کی جائے تاکہ ہمیں پانی کی بیجلی ملے اور سسسی بیجلی ملے اور یہ اس وقت جو آپ بیجلی مہنگی کر رہے ہیں مجھے بتاؤ کون اس کو پی کرے گا یہ تو آپ چوری کو مزید بڑھا رہے ہیں اتنی ملے کی بیجلی یہ کیسے جو نہ یہ تو آپ ہیپورٹیبلیٹی سے نکال رہے ہیں یہ تو کسی کی قابل برداشی نہیں ہے تو آپ کا خیال یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے ایڈوائز پہ آپ بزید بیجلی ملے گی کریں گے اور آپ کو بل میں لے گا تو آپ کے غلط پیمی ہے ہمارے وقت میں سمجھتے ہیں کہ جتنی بھی اس کی اوپر ٹیکس لگائے گئے ہیں نمبر ون یہ ہے کہ اس بجٹ میں آپ ڈیمز کی اوپر امرجنسٹی کلیر کریں اور آپ رینیویویل جو انرجی ہے اس کی طرف جائیں اس کی اوپر زیادہ سے زیادہ ریلکسٹیشن دے دیں اور خاص کر جو اس وقت آپ آئی پی پیس کی ساتھ اس کو ری نیگوشیٹ کروا دیں جو اس وقت ہماری جو دوسری بات ہے ہم نے اپنے دور میں ایگری کلچر امرجنسٹی ڈیکلیر کروائی تھی ایگری کلچر امرجنسٹی جو ہے نا وہ ہم نے پہلے دپا اس کیلئے جو فنڈ رکھے تھے وہ فنڈ تھی ون دو سو ستتر بیلین ٹو سیونٹی سیون بیلین روپیز ایگری کلچر کیلئے ہم نے الوکیٹ کی تھی اور ابھی جو اس بجٹ میں اس بجٹ میں کوئی خاص ایگری کلچر کی طرف توجہ نہیں دی گئی ہے ہم نے ٹیوب ویلز ذریعہ لات پر ٹیکس کی چھوٹ دی تھی اور اس دوران کوئی سکینڈل نہیں آیا اور آپ دیکھیں کہ ہم نے اس وقت جو کیا کہ جو سب سے اہم جو اس وقت ہمارا آپ کو پتا ہے کہ شوگر شوگر کین کا ایک سکینڈل آیا اس کی اوپر جو نے آوازیں اٹھی ہماری حکومت نے اس کی اوپر انویسٹیگیشن کی انکوائری کی اور اس میں یہ نہیں دیکھا کہ وہ کس پارٹی سے تعلق رکھتا ہے اس میں اپنے پارٹی کی لیڈرشپ کے خلاف بھی ایکشن لیا گیا اور کسانوں کو اس کا سب سے سستہ طریقہ بنایا اور کسانوں کو پیمنٹ دی گئی اور پہلے دفعہ گنے کے کاشکاروں کو ایک مثالی پیمنٹ ملی جو گندم کا سکینڈل آیا مجھے بتائے گندم کا سکینڈل آیا گندم کے سکینڈل میں الزام تراشی تو ہو گئی کہ اٹیکر گورمنٹ نے کیا ہے اس گورمنٹ کی کس گورمنٹ کی کس نہ کیا گندم کے سکینڈل میں مجھے بتائے چار آپی سر کو آپ نے فارغ کیا لیکن اس میں جو جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے تاکہ صحیح کلپٹ جو ذمہ دار ہے اس کو سزا ملنی چاہیے کیا بنیادی وجہ ہے کہ آپ جوڈیشل انکوائریس میں نہیں بنا رہے ہیں تین سو بیلین جو رولر ایکانومی ہے رولر ایکانومی تین سو بیلین کا لاس ہوا نقصان ہوا رولر ایکانومی کو جس پہ ہمارے کسان اپنے بچوں کو تعلیم کرواتے تھے علاج کے ذریعہ بنتا تھا کوئی سکر بھی خوشی ہوتی تھی آپ نے کسانوں کی موسی نوالہ چھینڈ لیا اور آپ کہتے ہیں میں بہت مجھے افسوسیس بات پہ ہے کہ مریم بی بی ٹی وی پہ اشتیارات دیتی ہے اور دو تین لڑکے بیٹے ہوتے ہیں اور وہاں ڈراما بازی کرتے ہیں کہ ہمیں تھی ہوگا بتائیں ادھر جائیں کہ جو کسان رو رہے ہیں آپ دیکھیں کہ اس وقت جو جو شگر مل مالکان ہیں وہ پیونڈ نہیں کر رہے ہیں کسانوں کی میں پوچھتا ہوں صاحب آنے میں نیز بیٹے ہیں کوئی پیونڈ نہیں ہو رہی ہے آپ ڈراما بازی کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں میں تو سمجھتا ہوں کہ پنجاب اس وقت سب سے بترین گورنس ہو رہی ہے اس میں جو بترین انسانی حقوق کی وائلیشن ہو رہی ہے یہ تاریخ میں اتنی بترین ہمیں جل سے نہیں کی نہیں جا رہے ہم اگر قانون کے اندر رہتے ہوئے احتجاج کرنا چاہتے ہیں میں احتجاج نہیں کرنی دیا جا رہا آپ کسان کو رولا رہے ہیں پیسر آباد میں ہم گئے پیسر آباد میں پیسر آباد کے ہمارے انمائن ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں ساتھ پیسٹ سکسٹی پرسنٹ آپ کی انڈرسٹری بن ہو چکی ہے ہمارے دور میں ہم نے وہاں اتنا زیادہ ٹیکسٹائل انڈرسٹری کو اتنا زیادہ مراد دی کہ ٹیکسٹائل انڈرسٹری میں مزدور نہیں مل رہے تھے مزدور نہیں مل رہے تھے ہم نے جو کنسٹرکشن انڈرسٹری ہے ان کو بہت بڑا پیکج دیا ایکانومی اسی شروع ہو گئی میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ سب کچھ کے بہوجود وہاں کہاں جا رہا ہے کہ جی بہت بڑی ہو رہی ہے ماشاءاللہ کیا ہو رہا ہے وہاں تو آپ نے پنجاب کو پاکستانی دنیا کا سب سے بترین صوبہ بنا دیا ہے ادھر تو ادھر جو پوزیشن ہو رہی ہے ابھی میں نے دیکھ لیا ٹی وی پہ کہ ہمارے چار لوگوں کے اوپر ڈی سی نے ڈی سی نے چار لوگوں کے اوپر جو ان نظر بندی کا آٹر جاری کیا شرم کرنا چاہیے ان کو یہ کہتے ہیں کہ ہم جمہوری لوگ ہیں جمہوری مورد کوئی نہیں ہے یہ سیول مارشلہ آئے پنجاب میں آئے جس نے اگر کرنا ہے آئے آئے اگر کسی نے جلسے کرنے اکی پی کے میں ہم اس کو اجازت دیتے ہیں آپ سے تو کوئی کام نہیں سکتے ہیں اچھا بارڈر کی بات ہو رہی ہے بارڈر کی اوپر کہتے ہیں سمگلنگ ہو رہی ہے بھائی جان میں آپ سے پوٹا ہوں کہ جب ہمارا آپ کو پتا ہے سکتی صاحب بیٹھے ہیں ہمارے کوئی بہت معزز لوگ یہاں بیٹھے ہیں جو ہمارے ساتھ تھے اس وقت ہم نے بارڈر کی اوپر ایک سپیشل کمیٹی بنائی ہم نے انگورڈا پہ خرلاجی پہ اور غلام خان پہ ہم نے بزنس شروع کیا اس وقت کوئی چار سو پانچ سو بلین ڈالر سے لے کے ہم نے 1.7 بلین ڈالر تک افغانستان کے ساتھ تجارت شروع کی ایکٹیویٹی شروع تھی ہم افغانستان کے لئے ہم نے ٹارگٹ رکھا تھا کہ ہم 3 بلین 3 بلین ڈالر تک ہم پہنچائیں گے لیکن یہ حکومت آئی افغانستان کے ساتھ آپ کا کاروبار رو گیا جو ہمارے سنٹرل ایشیا کے ساتھ توقعات تھے سنٹرل ایشیا کے ساتھ آپ نے کاروبار ختم گیا آپ نے افغانستان یہ جو بارڈر پہ جو لوگ بیٹی ہوئے ہیں اس وقت پورے بارڈر پہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں اور احتجاج بھی کیا میرے ہمیں نزدی بھی کہا تو آپ تو وہاں ایک نیا جنگ شروع کرنا چاہتے ہو وہاں تو بددمنی کی بودھ سریعت حال ہے اور یہ جانبوچ کر کیا جا رہا ہے تاکہ جواز پیدا کیا جائے اور پاکستان میں انکر سٹیٹیوشن کو ایکٹ کی رہا جا رہا میں بتاتا ہوں جی ہم اس علاقے کے لوگ ابہ پتہ ہے جو لوگ افغانستان کو اڈیر کرتے ہیں جو لوگ پاٹا کو اڈیر کرتے ہیں اور پاٹا کے کیا ہوا جو آپ کی کمیٹمنٹ تھی آپ نے ایک سی اے وارڈ میں تین پرسنڈ نہیں دیا آپ نے مرجر کیلے جو آپ کی کمیٹمنٹ تھی کہ ون دیئے پارلیمنٹ نے کمیٹمنٹ کی تھی پارلیمنٹ نے کہ ہم دس ہزار بلین دیں گے ہر سال ایک سو بلین دی جائے گی ایک سو دس رب ابھی تک ایک سو تین رب ملے ہیں ایک سو تیج اور ابھی بجٹ میں صرف چون ساٹھ رب رکھے ہیں چون ساٹھ رب میں امیر مقام صاحب سے بہت جاتا ہوں آپ اس قومت میں بیٹھے ہیں آپ کی صوبی کے سب سے زیادہ آپ کی حقوق پر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے کیمیٹمنٹ میں نہیں بولتے آپ آپ کو بولنا چاہیے کہ جو آپ کی کمیٹمنٹ میں اس کمیٹمنٹ کو آپ پورا کریں ادھر جو سو بلین کے بجائے صرف چون ساٹھ بلین رکھا گیا ہے آپ نے افغانستان کے ساتھ ان لوگوں کا ہر بار ختم کیا بزنس ختم کیا کیا وہ خاک آئیں گے کیا وہ سام پہ کیا وہ خاک آئیں گے کیا وہ انسان نہیں ہے کیا آپ انسان نہیں سمجھتے میں مجھے پتا ہے جو افغانستان کو ڈیر کرتے ہیں اس کو سمجھ نہیں ہے اس کے پاس وہ ذہن نہیں ہے وہ اگر تم سے نہیں ہم آفر کر رہے ہیں کہ افغانستان کی حکومت کے ساتھ ہم بات کریں گے کر سکتے ہیں ہم عمران خان کی بہت بڑا رسپیکٹ ہے افغانستان میں اس کے تعلقات کو استعمال کر سکتے ہیں میں بزادے خود بولانا پر لرمان صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ افغانستان افغانستان معاملات کو سلجانے کی رہے محمود جگزی صاحب سے ہم ریکویسٹ کر لیں گے کہ آئیں لیکن جو طریقہ آپ ایڈابٹ کر رہے ہیں اور افغانستان کے ساتھ دشمنی کا ایک نیا دور شروع کر رہے ہیں یہ قابل مضمت ہے کسی طور پر ہم اس کو نہیں مانتی اور ہم سمجھتے ہیں میں سب سے پوچھتا ہوں ہمارے قبائلی امین ایز یہاں بیٹھے ہیں ہم کسی صورت پہ اپنے علاقے میں جنگ نہیں چاہتے ہم نہیں چاہتے اپنے صوبی میں ہم نہیں چاہتے اور پتاتے نہیں اگر کسی نے یہ امت کی اور مزید کوئی اپریشن کا بات کی اور کوئی جنگ مسلط کی تو ہم اپنے عوام کے ساتھ کر رہے ہوں گے انشاءاللہ تعالی ہم نہیں چاہتے اس سبب علاقے میں اور یہ جو یہ جو آپ کہتے ہیں کہ آپ نے جنگ مسلط کریں گے ہمیں امن چاہیے امن ہمیں امن چاہیے ہمیں کتاب اور کلم چاہیے ہمارے بچوں کیلئے رزگار چاہیے ہم اپنے بچوں کیلئے جنگ مسلط کر رہے ہیں جب بھی اس کو ہم جنگ مسلط کریں گے میں ایک بات بالکل کھل کر کہانا چاہتا ہوں کہ اگر کسی کی یہ غلط پہمی ہے خدا کی قسم میں دل سے کہتا ہوں ہماری لاشوں سے جائے گی کوئی جنگ ہوگی تو ہمارے لاشوں میں جائے گی اثر نہیں ہو سکتا ہم کوئی ہم کوئی بے بتاتا ہوں ہم کوئی وہ نہیں پہنی ہوئی ہے ہم نے چھوڑیا نہیں پہنی ہوئی ہے ہماری شرابت کو اور ہماری اس کو آپ بنا نہ لیں بتاتے ہیں کہ آپ پھر کس طرح آپ کو شکست ہوتی ہے ہم نہیں مانتے اور یہ جو کہتے ہیں میں تجویز دیتا ہوں کہ بہتر یہ کل جو اعلان کی سپیر نے ایک تجویز دی ہے اور وہ تجویز یہ ہے کہ آپ بادرکوں پر ایکونمی وہ بنائے کروڈور ایکونمی کروڈور بنائے تو میرا مطالبہ آئے کہ آپ ایکونمی کروڈور بنائے ایران کے ساتھ آپ ایکونمی کروڈور بنائے چائنا کے ساتھ آپ ایکونمی کروڈور بنائے افغانستان کے ساتھ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ایکونمی کروڈور بنائے اور اگر آپ کہتے ہیں ہم جو ون ون ڈاکومنٹ رجیم کی بات کرتے ہیں ون ڈاکومنٹ رجیم کی بات کرتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ جی یہ تو ان لیگل ہے بھائی جان ایک طرف بھی ایک فیملی ہے دوسری طرف بھی یہی فیملی ہے ون ڈاکومنڈ رجیم کا مطالبہ ہم اس کے حمایت کرتے ہیں اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ جو ہے نا یہ سپنگلنگ ہو رہی ہے میں یہاں ہمارے قبائلی میں نے بیٹے ہیں میں ان کی تصوت سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ خرلاجی غلام خان ترخم اور ممند کا جو ایریہ اس پہ آپ کسٹم کی وہ لگائیں کسٹم کی ڈیوٹی وہ لگائیں آپ اس لگائیں نا آپ ہمیں کراچی لے کے جانا چاہتے ہیں تو ادھر لگائیں ادھر لگائیں کسٹم کی ہم دینے کے لئے تیاریں ہمیں بزنس کرنے دو ہمیں بزنس کرنے دو ہمیں جینی دو ہم سے پچاس سالہ آپ نے ہمیں بندوق دے کے آپ نے ہمیں اسلام کے نام پر لڑایا آپ نے ہمیں دین کے نام پر لڑایا آپ نے ہمیں کبھی گرم پانیوں کے نام پر لڑایا نہ گرم پانی پر لڑیں گے انہیں کسی اور اسیو پہ لڑیں گے ہم صرف امکان اس کے ساتھ ہوں گے اور یہ بات بالکل ذات کا سمجھ ہم نے پیس سرا کیا ہے کہ کسی صورت میں ہم علاقے میں جنگ نہیں دے ہونے دیں گے نہیں ہونے دیں گے شکریہ شکریہ